اس میں پاک آیا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے تو یہ حدیثِ ضعیف ہے موضوع نہیں ہے لااصلہ لہو نہیں ہے ضعیف ہے یہ انیس سو ستر کی بات ہے میں بیئے کر رہا تھا تو اس موضوع پر میرا ہے یہ پہلا زمانہ مناظروں کا ہوتا تھا وہ گزر گیا طالب علمی کا ایک جوش ہوتا تھا پھر وہ پرانی باتیں تو تقمیل عبامین حضور کے اسم پاک پر صلی اللہ علیہ وسلم پر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا اس پر ایک مناظرہ ہو گیا کچھ عالم تھے تو تین جج بنے علماء اور تینوں میرے نکتہ نظر کے مخالف مسلک سے تھے جو میرا موقف تھا میرے موقف کے خلاف نکتہ نظر عقیدہ یہ موقف رکھنے والے علماء تھے تینوں اور فاضل تھے انڈیا کے بڑے دار علوم کے وہ جج بنائے گئے میں نے قبول کر لیے میں ایسے تھوڑا بے دھڑک سا تھا ایسے ہمیشہ سے قبول کر لیے آٹھ گھنٹے مناظرہ ہوا میں نے صرف اتنی شرط آئید کی کہ یہ مولانا وہ تو مولانا تھے تو میں تو بچہ تھا انیس سو ستر میں تو میری عمر انتیس سال تھی نا انیس سال تھی ہاں اکاون کی پیدائش ہے میری انیس سال میری عمر تھی انیس سال اور وہ مولانا تھے میں نے کہا مولانا سے کہیں کہ یہ بھی اپنا موقف لکھ کر تحریری طور پر ججوں کو دے دیں کہ یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں میں بھی لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میرا موقف میرا مسلک کیا ہے میں ثابت کیا کروں گا بعد میں گڑبر ہو جاتی ہے پھریر پھریر ہو جاتا ہے چٹ لکھ کر آپ کو دے دیں اور ہم دونوں پابند ہوں گے جو لکھ کر دے دیں گے یہ عقیدہ ہے یہ نکتہ نظر ہے اسی کو ثابت کر دیں انہوں نے لکھا بڑا زوردار کہ موٹھے چوم کے آنکھوں پر رکھنا بدت ہے جو یہ کرتا ہے وہ گمراہ ہے وہ جہنمی ہے نہ اس کا دین قبول نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکاة وہ دوزک کا اندن ہے یہ بالکل حرام ہے کہیں سے ثابت نہیں ایک لمبہ عادہ صفحہ انہوں نے جوش میں لکھ دیا بند کر کے منصفین کو دے دیا یہ میں آپ کو نکتہ بتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے بھی لکھ کے دے دیا تھا الگ الگ بیٹھ کے لکھا میں نے لکھا تقبیلِ بہامین انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ حدیثِ ضعیف سے ثابت ہے حدیثِ ضعیف سے ثابت ہے اور حدیثِ ضعیف پر عمل کرنا فضائلِ عمال میں جائز ہے اس کی فضیلت آئی ہے حدیثِ ضعیف میں اور فضائل کے باب میں اور فضائلِ عمال میں حدیثِ ضعیف پر عمل کرنا جائز ہے سو اگر کوئی اس پر عمل کرے اس نیت سے تو ثواب پائے گا اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے گناہ نہیں ہے کہ کسی واجب کا ترک اس نے نہیں کیا فضیلت کا اس نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا عجر ملے گا میں نے یہ لکھ کے اس کو دے دیا جب وہ انہوں نے کھول کے دونوں کا موقف پڑا تو مولانا بہت ناراض ہو گئے انہوں نے کہا یہ کیا لکھائے میں نے کہا بھی میرا ہمارا نکتہ نظر ہی یہی ہے اس سے ہٹ کر کسی کا عقیدہ اس کے علاوہ نہیں ہے یہ باقی جو کچھ اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کے اپنے مغالتے ہیں جو ذہن میں پیدا کر رکھے ہیں علاوہ اس کے نہیں ہے عقیدہ یہی ہے اس کے بعد وہ شروع ہو گیا مناظرہ پندرہ بیس بیس منٹ دونوں نے گفتگو کرنی تھی میں بطور مثال نکتہ سمجھانے کے لئے یہ واقعہ کورٹ کر رہا ہوں اب وہ جب شروع ہوں تو میں نے کہا پابندی اب یہ ہے کہ جو مولانا لکھا ہے اب کتب سے جو کتابیں چاہیں انہوں نے نکال لیں یہ جو لکھا ہے یہی ثابت کرنا ہوگا ہے اگر یہ ثابت نہیں کریں گے لکھا ہوا تو ان کی بات کو چلنے نہیں بیس منٹ زائر نہیں ہونے دوں گا میں تو دی پوائنٹ جو لکھا ہے وہ ثابت کریں اب جو لکھ کے دے چکے تھے وہ دنیا جان کی کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو ثابت کریں وہ تو صرف ان کے غصہ تھا بس ایک غصہ تھا جو بہت لوگ نکالتے ہیں علم کی کمی غصے کی زیادتی میں نے گفتگو کی تو میں نے تو یہ پہلے لکھ دیا تھا کہ یہ حدیث ہے میں نے کہا ہی نہیں کہ یہ حدیث ہے صحیح ہے یہ حدیثِ ضعیف سے ثابت ہے اور فضائلِ عمال میں مذہب یہ ہے مختار اکثریت آئیمہِ حدیث کا بتاؤں گا آپ کو ابھی کہ اس پر عمل کرنا جائز ہے تو بس میں نے تو ان کو پچاسوں حوالے جات دے دی ہے تو وہ جو تینوں جج تھے ان تینوں نے کھڑے ہو کر آخر پہ تحریری فیصلہ لکھا اور ان کی شکست کا اور میری فتح کا اعلان کیا موسیقی 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 موسیقی